کھانا تیارے پاک گیا کھانا دسترخان تے لگیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگئے دروازے تھے انتدار پہ کرنکے کو بندہ آوے تھے انہوں کھانا کلا ہوا بڑی دیر تک کوئی بندہ نہ آیا کافی دیر دوباد دوروں ایک بڑھا جیا بابا نظر آیا آنیا تے اللہ دے نبی خوش ہو گئے کہ چلو مہمان مل گئے ہے میرا ریکارڈ قائم ربیں گا میں مہمان تو بغیر کھانا 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 دے نہیں گا دا اوہ بڑھا بابا نیڑے آیا آپ نے فرمایا جنیاں میں انتدار پہ کرنا ساں کھانا دسترخان تے لگا ہویا ہے آتے میرے بانی کر میرے نال پہ آگے کھانا گا انہیں شکر کیتا چلو اے چنگا کام ہو گیا ہے میں انہوں کھانا چلنیاں چلنیاں مل گیا ہے وہ آگیا دسترخان تے بیٹھا تے جو ہی انہیں لقمہ توڑیا نا اللہ دے نبیوں دے مو ملوے گنا شروع کر دے دا انہیں لقمہ توڑ لیا موت پان لگا بسم اللہ کوئی نہیں پڑی آپ نے فرمایا اوہ کھا لمے گا میں جلے جی آیاں لیکن ایک مہربانی کرنا بسم اللہ تے پڑھ لے آپ نے فرمایا میں پہ آگا کھانا کھانا کھلان وستی تے نو لے آیاں لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھانا بسم اللہ تے پڑھ لے نا انہیں آکھے ہیں جناب جس اللہ دانا میرے کھلو لیوانا چاہدے ہو نعوذ باللہ لایاز باللہ میں دے اس اللہ نو مندعی نہیں آیاں میں ایک میں بسم اللہ پڑھا آپنو جلال آ گیا آپ نے فرمایا اگر بسم اللہ ریاں پڑھنی تے پھر اتھے لوڑنا کے ہیں جا آئے تھے اتھے تھے انہوں کھانا ملے گا جڑا بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا آپ بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ تھوڑا جا تھلہ پہ تکڑے ہو گیا گا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا میں یہ بدگمانی نہیں کرتا لیکن اپیل کرتا ہوں آپ بھائیوں کے آگے جب کھانا لگ جائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں حضور فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے اگر کھانا کھایا جائے تو شیطان بھی دور ہو جاتا ہے اور ہر ہر لکمہ کھانا کھانے کے والے کے لیے رحمت کا سبب بھی بنتا ہے اور برکت کا سبب بھی بنتا ہے کہ اگر بسم اللہ پھول جائے شروط بسم اللہ پھول جائے کھانا کھان تو پہلے پھول جائے جب بھی یاد آ جائے حضور فرماتے ہیں مومن کو چاہیے وہ پڑھے بسم اللہ ہی اولہو و آخرہو جیسا ہی پڑھے گا پچھلے سارے لکمے اس کے لیے رحمت کا باعث بن جائے گی کتنی پیاری باتیں ہیں یار بولو تے سوئی سوال اس آ کے ام میں کیوں پڑھا میں مندعی نہیں ہوں آپ نے فرمایا اٹھ فیرت تھے کے لوڑنا جا بسم اللہ نہیں ہاں پڑھنی تھے میں تھے انہوں کھانا کھلاں آگا جڑا بسم اللہ پڑھنے میرے بھائیوں اگلیاں گلہ بڑے مزے دیاں نے جملے زائع نہیں کرنے او بندہ جوں ہی اٹھیا چار قدم چلیا تے حضرت جبریل امین آگے آگے کہہ دینے یا نبی اللہ آج آپ پہ نا آیا آج اللہ گریم نے بیجے آئے اور اللہ نے فرمایا اے جنہوں اٹھایا جے ایدی عمر ستر سالے اے ستر سال تم میرا انکار پیا کردائے تے میں اک واری وی ایدی روٹی بند نہیں کی تھی تے توانو اک واری روٹی دینی آئیے نا بسم اللہ نہ پڑھن دی وجہ تو انہوں اٹھا دیتا ہے حضرت ابراہیم نے جو ہی سنیا تے دولا دیتی آواز لا گیا کیا اوجنیاں ٹھہر جا اور رک گیا تے فرمایا آکھا کھانا بسم اللہ پڑھ یا نہ پڑھ روٹی تے کھا لینا اٹھ کھڑ کے تے دکڑ وچے تے تتہ ہووے چل لاؤ آکھے دنیاں کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا لاؤ اٹھ کھڑ کے دکڑ وچے تے تتہ ہووے چل لاؤ آکھے دنیاں کھا کھا جاوان تے راضی ہووے بلا تا ambah آپ نے فرمایا پڑھ دیاں یا نہیں پڑھ دیاں روٹی تے کھا نا او اتھے ہی رکھ گیا انہیں آکھ گیا میں ہون کوئی نہیں جیانا میں اگے آ رہا سا تو سا میں نوں ڈکیا ہے واپس بیجیا ہے ہون میں کوئی نہیں جی روڑی گانی میں نوں ایک گل دس سو تس ہی میرے پچھے دوڑے کیوں اے ڈے وڈے اللہ دے نبیو صاحب کتاب ویو صاحب شریعت ویو آپ نے فرمایا آپ پہ نہ آیا اللہ نے آکھ گیا انہوں بلا کے لیا تے میتان تنوں آواز لائیے او کہندائے میں رب تو اڈی مہمان نوازی تے بھی صدقے جاؤں رب دی بندہ نوازی تے بھی صدقے جاؤں اور روٹھی باد بچ کھا مانگا پہلے کلمہ پڑھا دیو نالا الہ